بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل آپ کی دوست آپ کی حمدر امید ہے کہ ہم سب خیریہ سے ہوں گے جناب ابھی بڑا شادیوں کا سیزن چل رہا ہے بہت ساری شادیاں ہو رہی ہیں اور وہاں جانے کا مجھے تو خیر اس بار بہت بلاوے بیشہ ہی ہوتے لیکن اس بار میں کچھ زیادہ جا نہیں سکی کچھ نہ کچھ اس طرح کی انگیجمنٹ رہی کہ شادیوں پہ جانے کا ٹائم نہیں ملا لیکن شادی ہماری زندگی کا بڑا ایک اہم جذب ہے ہاں ہم نے اب شادی کے طریقے کار کو اتنا اپنے لئے چیزیں مشکل کر لی ہیں کہ شادی کرنا بھی بہت بڑا کام لگتا ہے اور دب ہم شادی کے لوازمات اتنے کر لی ہیں ہم نے شادی کی تقریبات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں شادی کے کپڑے چیزیں پھر جب ہم سب سے پہلے تو بات شروع ہوتی ہے کہ جی رشتے آرہے ہیں نہیں آرہے ہیں آرہے ہیں تو ہم لڑکے والا کیا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ سب کو حسن میں جو ہے نا وہ ماہرہ خان چاہیے ہوتی ہے اور جو ہے اس کے بعد ماہرہ خان بھی ہو کام بھی ہو بہت کل گھر میں بہترین کوک ہو بہترین صفائی کرنے والی ہو اور آئیڈیل وائف ہو آئیڈیل بہو ہو ماں بھی بہت اچھی بنے اور سب کوالٹیز ہوں حسین ترین ہو اور اس کے بعد آچھا آگے رشتہ لڑکا نہیں دیکھتا کہ لڑکا دیکھنے میں پتہ نہیں اب کیا ہے کیسا لگ رہا ہے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئے پھر ہم نے فنکشن کرنے ہم نے چھے فنکشن کرنے اس پر اتنے جوڑے ہونے چاہیے دولن کا جوڑا اس برینڈ کا ہونا چاہیے یہ تو میں خاص طبقے کی بات کر رہی ہوں ہم میڈل کلاس میں بھی یہ چیزیں بہت ہیں اور کوئی بھی جو ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سب سے لور ہماری کلاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو غریبی کہ اب تو خیر ساری آج کل ملکی حالات پہ ہم ساری غریبی کے زمرے میں آگے ہیں لیکن ان میں پرابلم کیا ہے ان میں دینے دلانے کا بہت پرابلم ہے اتنے بسترے جائیں گے لڑکے والوں کے گھر کو اتنے جوڑے جائیں گے اتنے جوڑے یہاں آئیں گے ہم نے اپنے آپ کو اتنی فضول رسومات میں ڈال کر ایک سادے سے سمپل سے ایک زندگی کے اہم فیصلے کو بہت مشکل اور کمپلیکیٹڈ کر دیا ایک تو رشتے آنا آج کل جو میں نے اس سبجیکٹ کو اس لیے چوز کیا کہ آم میں کومنٹس ہم دیکھ رہی تھی تو شادی کی حوالے سے لوگ بہت پرشان ہیں رشتے نہیں آتے آتے ہیں تو اچھے نہیں ہوتے اچھے ہیں تو آگے پاتھ چلتی نہیں ہے اگر ہمیں کوئی پسند آتا ہے تو وہ دوسری بار نہیں آتے اگر ہم کسی کو پسند آتے ہیں تو عجیب سی بندش ہے پھر پسند چلتا ہے کہ وہ دوبارہ آیا ہی نہیں اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو مجھے بہت زیادہ خاص طور پر لڑکیوں کے پیرنڈ سے خود سمتے ہیں لڑکیاں جو تھرٹی پلس ہو جاتی ہیں وہ بھی برشان مطلب دیکھیں نا اچھی خوششکل لڑکیاں میں نے تو اکثر تصویریں بھی شیئر کرتی ہیں تو اتنی خوششکل پیاری ماشاءاللہ تعلیم یافتہ اچھی فیملیوں کی بچیاں ہمارے ہاں رشتوں میں بندش لڑکیوں کا بھی مسائل ہوتے ہیں تو ایک عجیب قسم کی بے چینی اور وجہ سمجھنی آتی اب یقین مانیں کہ کئی لڑکیاں تو ایسی ہیں میرے اردگرد بھی میری بہت کلوز فرینڈز کی بیٹیاں بھی ہیں اور جب میں ان کو دیکھتی ہوں کیونکہ میرے بسامنے اتنی بڑی ہوئی ہیں یقین مانیں وہ اتنی خاصیت کی حامل ہیں کہ میں سمجھتی ہوں جس گھر میں جائیں گی اس گھر میں چاند نہیں پھیلا دیں گی اور لیکن ہمارے پتانی لڑکوں کا آج کل کیا میار ہے ایسی بچوں کو بھی لوگ آ کے ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں ویسے بھی کسی کو بیٹی کو جا کے ریجیکٹ کرنا انتہائی غیر اخلاقی جا جا کے دیکھیں وہاں چائے پیئے ملواز مات کھائیں اس طرح کا بہیوئر بکل نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ درجنوں بیٹے ہوتے ہیں میرے میں ان سب بچیوں کو بیعا کے اپنے گھر لے آ دی اتنی پیاری میری بچی ہیں برحال رشتوں کی رکاوٹ اور یہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں کبھی کبھی رکاوٹ بھی ہوتی ہے نظرِ بد بھی ہوتی ہے کبھی کبھی بندشے بھی ہوتی ہیں لوگ نظر لگا دیتے ہیں کسی بھی چیلسی میں اپنے رشتہ مانگا آپ کو نہیں ملا وہ بندش کا معاملہ کر دیتے ہیں کہ اس کا کہیں بھی نہ ہو ہمارے یہاں معاشرہ بہت خودخار ظالمانہ سوچ کا حامل بہت عجیب چیزیں ہو گئی ہیں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری سوچ اور اپروچ یہ نہیں ہونا چاہیے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھیں شادی ایک سنت ہے اور اس کو کرنے سے آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں بچیاں اپنے وقت پہ اپنے گھر چلی جائیں تو اپنے ان کی زندگیاں لیکن اس لئے آج ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تمام لوگوں کی شکایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی ریکویسٹ اور کمنٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ایک تو میں نے آپ کو پہلے کلمہ کا وظیفہ بھی بتایا ہوا ہے لیکن ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا میرے رب کی مرضی سے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے جو بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اقدم رشتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے بہت ہی مناسب رشتے آپ کے گھر آئیں گے خواب وہ بیٹے کے لئے ہو خواب وہ بیٹی کی نیت سے کریں تو بہت ہی پیارا وظیفہ ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی قابل عمل ہے وظیفہ جی یہ تین دن کا وظیفہ ہے اچھا اس کا ٹائم جو ہے یا تو آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا یا عشاء کی نماز کے بعد ٹوٹل جو اپنے اولو آخر دودھے باگ کے بعد اور جو نیت کر کے شادی کی جس بچے یا بچی کے لئے وہ خود کرنا چاہتے بچے یہ بچی وہ نیت کر کے اس عمل کے لئے کہ شادی کے لئے ہمارا اللہ تعالیٰ در کھول دے اور بہترین رشتے آئیں تو آپ نے تین دن میں یہ عمل کرنا ہے پڑھنا کیا ہے یا وقت ہے اثر یا عشاء کے بعد آپ نے کرنا ہے کونٹیٹی کرتی بار پڑھنی ہے گیارہ ہزار بار یہ تین دن میں ایک دن چار ہزار ایک دن تین ہزار ایک دن تین ہزار اس طرح کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا مطلب بانٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ گیارہ ہزار کو آپ تین دن میں ڈیوائٹ کر لیں اور بہت آسانی سے کیونکہ ایک اسم اللہ ہے جو درود پاک اولو آخر پڑھ کر آپ نے یا حسیبو یا حسیبو جو اللہ کا اسم ہے اللہ کی ذات پاک کا نام ہے آپ نے یہ پڑھ کر دعا کرنی ہے آپ نے یہ تین دن کا وظیفہ ہے یا تو آپ نے اثر کے نماز کے بعد پڑھنا ہے یا آپ نے عشاء کے نماز کے بعد مشکل ہو تو آپ اپنے کسی کو ساتھ بٹھا بھی سکتے ہیں لیکن اس کو پڑھنا یا حسیبو یا حسیبو بہت ہی آسان ہے اور آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں لیکن تین دن میں گیارہ ہزار بار آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے یا حسیبو اور اس کے بعد دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ پاک غیر سے بہترین رشتے لے کے آئے گا آپ کے گھر انشاءاللہ موسیقی موسیقی